بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ایٹی یوٹیوب چینل اس سے پہلے تاہر پرنس اپیسوڈ میں پارٹ ون میں ہم تاہر پرنس کی ابتدائی زندگی اور اس کے جیل کی زندگی کے بارے میں بات کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم تاہر پرنس کی باقی زندگی اور اس کی موت کی وجہات پر بات کریں گے اگر آپ نے ہمارا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سب سے پہلے لنک اسی ویڈیو کا ہوگا تو شروع کرتے ہیں کہانی کا بکیہ حصہ دوستو تاہر پرنس کے بارے میں مشہور ہے کہ تاہر پرنس جیل میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا تھا عام پولیس والا اسے دیکھ کر نیچے مو کر لیتا تھا جیل میں تاہر پرنس نے ایک کیمرہ رکھا ہوا تھا کیونکہ تاہر پرنس کو تصویریں بنانے کا بہت چونک تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لڈو اور تاش جیسے کھیل وہ جیل میں عام کھیلتے تھے اسی وجہ سے اسے جیل کا بادشاہ کہتے تھے کچھ دیر بعد جیل میں گزارنے کے بعد تاہر پرنس اپنی زمانت کا کہتا مگر سزائے موت میں زمانت ہوتی نہیں وہ جج صاحب سے کہتا ہے کہ جب یہ قتل ہوا تو میں پاکستان میں نہیں تھا بلکہ لندن میں تھا اور اپنا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ دکھاتا جو کہ اس بات کا مکمل ثبوت تھا کہ تاہر پرنس بے قصور ہے اور قتل ہونے سے پہلے لندن میں تھا اور جج صاحب اسے رہا کر دیتے ہیں اور جیسے تاہر پرنس جیل آتا ہے تو رش ہوتا ہے اسی طرح جب جیل سے جاتا ہے تب بھی لوگوں کا رش ہوتا ہے اور اسی طرح پرنس پرنس کے نعرے ہر طرف گونجے جاتے ہیں لوگ تاہر پرنس کو اس وجہ سے اتنا پیار دیتے تھے کیونکہ تاہر پرنس خوبصورت اور دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق والا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق اتنا اچھا تھا کہ بات سننے والا مگن ہو کر بات سنتا تھا اور ایک اور خوبی جو تاہر پرنس میں مجود تھی کہ تاہر پرنس جھوٹ نہیں بولتا تھا ہمیشہ سچ بولتا تھا اور پختہ بات کرتا تھا اور لوگوں نے تاہر پرنس کو نعروں کے ساتھ جیل سے رہا کیا اور جب تاہر پرنس جیل سے اپنے گھر بلال گنج واپس آئے تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ لوگ ہاتھوں میں پھول لیے اور ڈول کی آوازیں اور ہر طرف پرنس آیا پرنس آیا کے نعرے لگ رہے تھے تاہر پرنس کا استقبال ایسے کیا جا رہا تھا جیسے کسی وزیر اعظم کا پروٹوگول آ رہا ہو یہاں تک کہ پورا بلال گنج سیل کر دیا گیا تاہر پرنس کی آمد ایک یادگار آمد رہی اب تاہر پرنس ایک بہت ہی بڑا نام بن گیا تھا اسرور سوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ جسے چاہتا پار لگا سکتا تھا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہاں سے تاہر پرنس کی موت کی داستان شروع ہوتی ہے تو تاہر پرنس اپنی زندگی میں مگن تھا اور فیل وقت تاہر پرنس پر کوئی مقدمہ درج نہ تھا مگر تاہر پرنس اندر ہی اندر غیر قانونی کام مثلاً قبضہ مافیا اور دوسرے گروپ چلا رہا تھا اور آہستہ آہستہ بہت ہی بے ڈر ہوتا جا رہا تھا تو ایسے میں پولیس محکمہ نے پلان بنایا جس میں پولیس محکمہ کے بادشاہ آبد بوکسر شامل تھے آبد بوکسر اس دور کے بہت مانے جانے والے پولیس آفیسر تھے جن کا نام سن کر سارے جرائم پیشہ افراد مافیاں مانگتے تھے آبد بوکسر نے بادامی باغ تھانہ کے ایسے چو ابرار شاہ کو ساتھ ملایا اور کہا کہ تاہر پرنس پی سی ہوتل میں پول میں نہا رہا ہے تو تم اسے کسی طرح پکڑو تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے یعنی پولیس محکمہ کے لیے خطرے کا باعث بنے تو اتنے میں ابرار شاہ تاہر پرنس کو فون کال کرتا ہے اور تاہر پرنس کو کہتا ہے کہ تمہیں کسی افسر نے تفشیش کے لیے بلایا ہے اور تم سے کچھ سوال کرنے ہیں جب ایسے چو ابرار شاہ صاحب آتے ہیں تو تاہر پرنس ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں جب تاہر پرنس گاڑی کے پاس جاتے ہیں تو تاہر پرنس کو کچھ گڑھ بڑھ مصوص ہوتی ہے اور اتنے میں ابرار شاہ تاہر پرنس کو گاڑی کے اندر دھکا دے دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک ڈکیٹ جس کا نام کالی تھا پولیس والے اسے گاڑی میں بٹھا کر جس گاڑی میں تاہر پرنس کو لے جایا جا رہا تھا اس گاڑی کے پیچھے لگا دیا یعنی دو گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے چل رہی ہیں جس میں آگے والی گاڑی میں تاہر پرنس اور پیچھے والی گاڑی میں کالی ڈکیٹ ہوتا ہے اور یہ بات وائرلیس پر مشہور کر دی گئی کہ کالی نامی ڈکیٹ پولیس کے قبضے سے نکل گیا ہے کیونکہ پولیس کا یہ سارا پلین تھا تو کچھ دیر بعد پتا چلتا ہے اس گاڑی سے جس میں ڈکیٹ ہے اس گاڑی میں سے فائرنگ ہو رہی ہے تو پولیس کی جوابی فائرنگ میں دونوں فراد قتل ہو گئے ہیں اور جب ان فراد کی نشان دہی کی گئی تو پتا چلا یہ ایک کالی ڈکیٹ اور دوسرا تاہر پرنس تھا جو کہ ایک جیلی پولیس مقابلے میں قتل ہو گیا دوستو یہ تھی تاہر پرنس کی پوری زندگی کی کہانی جو دو اپیسوڈوں میں بنائی گئی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی 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 موسیقی